اب تک جو چیزیں ہم نے کور کی ہیں اس کورس کے اندر اس کا تعلق عموماً جو ہے وہ پریکٹیکل نہیں رہا ہے لیکن اب ہم چوزے پڑھیں گے وہ چیزیں پریکٹیکل ہوں گی تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم کوئی نیا ڈاکومنٹ بناتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا یہ وہی سائز ہے جو مجھے چاہیے فرض کریں آپ اگر اپنے پرنٹر سے کوئی چیز پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں جس کاغذ پر پرنٹ کروں گا اس کا سائز کیا ہے اور یہاں جو میکٹس آف وٹ کے اندر جو ڈاکومنٹ میں بنا رہا ہوں اس کا سائز کیا ہے اگر آپ نے غلط سائز پر کام کیا فرض کریں آپ کو ایک چیز آپ کو پرنٹ کرنی ہے اے فور کے اوپر لیکن آپ اس کو اے تھی کے اوپر بنا لیں یا آپ اس کو لیٹر کے اوپر بنا لیں تو پرنٹ کے اندر فرق آ سکتا ہے اگر سائز میں بہت زیادہ گڑھ بڑھ ہو گئی تو ہو سکتا ہے آپ کا پرنٹ خراب آئے تو سب سے پہلی چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ ہم جو ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں وہ بلکل صحیح سائز ہے اس کا اور یہ وہی سائز ہے جس کو پر پرنٹ ہونے جا رہا ہے آپ کا میٹر ہے تو ڈاکومنٹ کے اندر سب سے پہلی چیز ہمیں سائز دیکھنی ہوتی ہے سائز ہم کہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے پیج لیاوٹ ٹیپ کے اوپر آ جائیں یہاں پر آپ کو پیٹ سیٹ اپ کو جو گروپ ہے اس گروپ کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا سائز اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سائز اس وقت دستیاب ہے ہمارے پاس یہ بہت زیادہ جو استعمال لینے والے سائز ہیں نمبر ایک اے فور کا سائز عموماً مارکٹ میں اس کا کاغذ مل جاتا ہے اگر آپ نے اے فور کاغذ کے اوپر اپنا ڈاکومنٹ پرنٹ کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے یہ سیلیکٹ کر لیں دوسرے نمبر پر جو دستیاب کاغذ ہے مارکٹ میں جو آسانی سے مل جاتے ہیں آپ کو اور آم پرنٹر سے پرنٹ بھی ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کا لیگل سائز ہے اسی طرح لیٹر کا جو سائز ہے تو یہ وہ کاغذ ہیں جو آم طور پر آپ کو مل جاتا ہے مارکٹ سے اور آپ بہت سانی اس کو کسی بھی آم پرنٹر سے پرنٹ کر سکتے ہیں یہ پہلی چیز ہے سائز دوسری چیز آپ کو دیکھنی پڑتی ہے اورینٹیشن اورینٹیشن کیا ہوتا ہے میں سب سے یہاں پر پہلے میں یہاں سے اس کو تھوڑا سا زوم آنٹ کر لیتا ہوں تاکہ صفحہ آپ کو پورا نظر آئے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا صفحہ وہ لمبائی میں ہے یعنی اس کی لمبائی زیادہ ہے چوڑائی کم ہے یہ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کا ڈیٹا چوڑائی میں کم ہو اور لمبائی میں زیادہ ہو تو اس وقت ہم اپنی اورینٹیشن رکھتے ہیں پوٹریٹ پوٹریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پیج ہے وہ پرنٹ ہوگا تو اس میں ڈیٹا اوپر سے نیچے ہوگا چوڑائی میں کم ہوگا لمبائی میں زیادہ ہوگا اور اس کے مقابلے میں دوسری اورینٹیشن ہوتی ہے لینڈسکپ لینڈسکپ میں کیا ہوتا ہے آپ کا جو کاغذ ہے جو پیپر ہے وہ لمبائی میں کم ہوتا ہے اس کی ہائٹ کم ہوتی اور اس کی وٹ زیادہ ہوتی ہے چوڑائی اس کی زیادہ ہوتی ہے اور یہ اورینٹیشن ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہمارا ڈیٹا چوڑائی میں زیادہ ہو سال کے طور پر اگر آپ نے کوئی سیلری شیٹ بنانی ہے یا تینڈنٹ شیٹ بنانی ہے تو اس میں ہمیں خانے زیادہ چاہیے ہوتے ہیں چوڑائی میں تو ہم اس وقت کاغذ جو ہے اپنا وہ لینڈس کے اپ رکھتے ہیں تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں کوئی بھی ڈاکیومنٹ شروع کرنے سے پہلے کہ اس کو اورینٹیشن کیا ہے اور پیچ کا سائز کیا ہے